موسیقی موسیقی پٹرول 24 شریعہ 3 اور ڈیزل 69 شریعہ 16 روپے مزید مہنگا ہو گیا اتحادی حکومت کی جانب سے پٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں تیسری مرتبہ اضافہ کر دیا گیا پٹرول 24 اور ڈیزل 69 روپے لیٹر مہنگا ملے گا نئی قیمتوں کا اطلاق کل رات بارہ بجے سے ہو گیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتہ اسمائل نے بتایا کہ پٹرول کی قیمت میں 24 شریعہ 3 روپے اضافہ کیا جا رہا ہے جبکہ ڈیزل 69 روپے 16 پیسے لائٹ ڈیزل 49 روپے 16 پیسے اور مٹی کا تیل 49 روپے 49 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے پاکستان میں کل رات بارہ بجے کے بعد پٹرول کی نئی قیمت 233 روپے اور ڈیزل 233 روپے 31 پیسے مٹی کا تیل 211 روپے 43 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 207 روپے 47 پیسے ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف منورٹی ونگ کے مرکزی نائب صدر جون محبوب نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کو عوام پر زبردستی مسئلت کرنا کسی صورت قابلے قبول نہیں آئی ایم ایف کا سہارہ دیکھ کر عوام پر مہنگائی کا جو پوشٹ آلا گیا وہ ناقابلے برداشت ہے امپورٹڈ بزیر آسم نے صرف دو ماہ میں ملکہ حشر نشر کر دیا آج مہنگائی کئی گناہ بھڑ چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے عوام سراپا احتجاج ہیں اور دو وقت کی روٹی کھانے سے بھی ترس گئے ہیں آئی روز پٹرولیا مستوار کی قیمتوں میں اضافہ سے متوجہ طبقے کے لوگ پسک رہ گئے ہیں بیروز کاری میں اضافہ ہوا روز مرا کے استعمال کی اشیاء ضرورت سے زیادہ مہنگی ہو گئی جس کی وجہ سے کاروباری زندگی پوری طرح متاثر ہوئی بھارت اسرائیل امریکہ اور امارات پر مشتمل نئے گروپ آئی ٹو یو ٹو کا قیام بھارت اسرائیل امریکہ اور امارات پر مشتمل نئے گروپ آئی ٹو یو ٹو کا قیام عمل میں لیا جا رہا ہے تفسیرات کے مطابق چاروں ملکوں کے اس نئے گروپ آئی ٹو یو ٹو کی پہلی سربراہی کانفرنس جولائی میں امریکی صدر جو بائیڈن کی میزبانی میں ہوگی ایک آلہ امریکی عہدیدار نے بتایا ہے صدر جو بائیڈن تیرہ سے سولہ جولائی کے درمیان مشرق گستہ کے اپنے دورے کے دوران ایک ورچول سربراہی کانفرنس کی میزبانی کریں گے اس کانفرنس میں نو تشکیل شدہ گروپ آئی ٹو یو ٹو کے دیگر رہنما بھارتی وزیراعظم نرندر موندی اسرائیل وزیراعظم نفتالی بینٹ اور متحدہ عرب امارات کے ستر محمد بن زید انہان حصہ لیں گے انہوں نے اس گروپ کے نام آئی ٹو یو ٹو کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آئی ٹو سے مراد دو مرتبہ آئی ہے جس کا مطلب بھارت اور اسرائیل ہے اسی طرح یو ٹو سے مراد دو مرتبہ یو ہے جس کا مطلب امریکہ یو ایس سے اور متحدہ عرب امارات یو اے ای ہے اس امریکی اہلکار نے مزید بتایا کہ اس ورچول سمٹ میں فوڈ سکیورٹی کے بہران اور باہمی تاون کے دیگر شعبوں پر بات ہوگی پانچ سالہ برطانوی بچے نے کتاب لکھ کر گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا ہے چار جولائی دو ہزار سولہ کو پیدا ہونے والی بیلہ کی عمر صرف پانچ سال اور دو سو گیارہ دن تھی جب ان کی خود دس نیف کردہ کتاب 31 جنوری دو ہزار بائس کو برطانیہ میں ایک پبلشر نے شائع کی تھی برطانیہ سے تعلق رکھنے والی بیلہ جے ڈائٹ نے دی لازڈ کیٹ کے نام سے کتاب لکھی تھی اور اس کی ہزار سے زائد کابیاں فروکت ہوئیں اس موقع پر بیلہ کی والدہ نے کہا کہ یہ کتاب ایک بلی کے بارے میں ہے جو گم ہو کر باہر نکل جاتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنی ماں کے بغیر باہر نہیں چانا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی بچی کی کامیابی پر بہت زیادہ فکر ہے بیلہ کی والدہ نے مزید کہا کہ اب ان کی بیٹی دی لازڈ کیٹ ٹو بھی لکھے گی ڈالر کی اونچی اڑان جاری دو سو چھیر پیسے بھی مہنگا ہو گیا ملکی تبادلہ مارکٹوں میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز کاروبار کے اغاز سے ہی ڈالر کی اونچی پرواز جاری ہے انٹر بینک میں ایک امریکی ڈالر ایک روپے نو پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھیر پی پچیس پیسے کا ہو گیا منگل کے روز امریکی ڈالر دو سو پانچ روپے سولہ پیسے کا تھا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کا باؤ ایک روپے پچاس پیسے بھڑ کر دو سو چھیر پی پچاس پیسے پر بند ہوا تھا گیرمن علماء کونسل علامہ تاہر شریفی کا کہنا ہے کہ دین اسلام ہمیں نا صرف مسلمانوں بلکہ گیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری کا بھی درش دیتا ہے ملک میں اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل ہے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ رواہ رکھا جانے والا رویہ دنیا کے سامنے ہیں اسلام آباد میں اقلیتوں کے حقوق و امن عالم پر سیمنار سے خطاب کرتے ہوئے ملانا تاہر شریفی نے کہا ہے کہ دنیا میں اقلیتوں کا تحفظ لازمی ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تاہر شریفی نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں ہر مذہب کی اہمیت اپنی جگہ ہے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ دنیا کے امن کا ثابت ہے کراچی سیوری لائن کی صفائی کرتے ہوئے دو مسیحی مزدور چل بسے کراچی کے علاقے دیفنس خیابان شاہین میں سیوری لائن کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے دو مزدور چل بسے رپورٹس کے مطابق مرنے والے مزدوروں کی شناخت آرف مسیح اور مراج مسیح کے نام سے ہوئی ہے واقعے سے مطلق مزید تحقیقات جاری ہیں نومن رائٹس ایکٹیویسٹ اور امپلیمنٹیشن منوٹری رائٹس فارم پاکستان کی چیف کارڈینیٹر بھوٹا امتیاز کی لیگل ایڈ سوسائٹی ہیدر آباد آفیس میں زاہید علی میسو سے ملاقات ہوئی اس موقع پر ہیدر آباد کے اقلیتی عوام کو درپیش آئینیو قانونی حقوق کے حصول میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا لیگل ایڈ سوسائٹی کے زاہید علی میسو نے بھوٹا امتیاز کو ادارہ کی جانب سے مفت قانونی امداد کی فراہمی کی حوالے سے مکمل دعون کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر بھوٹا امتیاز نے کرسٹن کلونی یونٹ نمبر پانچ لطیف آباد ہیدر آباد سے تعلق رکھنے والے سنی مسیح ورلد نظیر مسیح کی فوتی کوٹا پر ملاسمت کی حصول کے لیے کاغذات کی فائل زاہید علی میسو کو درپیش کی سنی مسیح ورلد نظیر مسیح بھی اس موقع پر موجود ہیں موسیقی ان کا کہنا تھا کہ سی این جی سیکٹر عوام کو پنتالیس فیصد سستہ فیول فراہم کرنے کو تیار ہے یاس پراچہ نے مزید کہا کہ ملک میں سی این جی فراہمی کے لیے انفرسٹیکچر بھی موجود ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیرا خزانہ مفتا اسمائل نے پٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا جس کے بعد پاکستان میں پٹرولیوں مسنوعات کی قیمتیں تاریخ کی بلانترین سطح پر پہنچ گئیں پاکستان پیپلز پارٹی منورٹی ونگ سندھ کے صدر ایم پی اے ڈکٹر لالچند اکرانی کا کورنگی میں شریف مریماتا رانی کے مندل میں پیش آنے والے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت وزیراعلہ سندھ سید مراد علی شاہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پرزور اپیل کرتے ہیں جو بھی اس واقعہ میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے ڈکٹر لالچند اکرانی نے مزید کہا کہ سندھ دھرتی ہمیشہ ہی امن پیار اور بھائیچاری کی دھرتی رہی ہے یہاں تمام تر مذہب کے لوگ بلا رنگوں نسل کی تفریق کے ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ہیں انتہا محبت اور ہر مذہب کے لیے عزت و احترام رکھتے ہیں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی قائدین نے ہمیشہ اقلیت کو خاص اہمیت دی ہے اور ان کے لیے تحفظ کے بہتر سے بہتر سے اقتامات کیے ہیں کرنگی کے مندر میں پیش آنے والے واقعہ میں سامن اور پیار کو اپنی نفرت سے داگ داگ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے جس کے لیے ہم اس شہر پسند واقعے کی پرز اور مذہب مت کرتے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز پھر بھڑنے لگے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا کیسز کی شرعہ ایک اشارہ 22 فیصد ریکارڈ کی گئی ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فرحست میں پچاس فی نمبر پر پہنچ چکا ہے جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ایک اور کرونا مریض انتقال کر گیا پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا وائرس کے مزید 144 کیسز سامنے آئے ہیں مزید اٹس اٹھ مریض اس سے شفاعیاب ہو گئی پاکستان پھر میں اب تک 33,382 کرونا وائرس کے مریض انتقال کر چکی ہیں جبکہ اس کی کل مریضوں کی تعداد 15,581 ہو چکی ہے ملک بھر میں ہسپتالوں، کرنٹینہ سینٹرز، وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے 2942 زیر علاج مریضوں میں سے 61 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ کل 14,98,217 مریض اب تک اس بیماری سے شفاعیاب ہو چکے ہیں پاکستان 24 کھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید 11,828 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل 2,88,7,107 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں سندھ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دیگر صوبوں سے زیادہ 5,78,006 ہو چکی ہے جبکہ اس سے کل اموات 8,108 ہو گئیں پنجاب میں کرونا وائرس کے اب تک 5,761 مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ یہاں کل ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں جو 13,565 ہو چکی ہیں خیبر پکتن خواہ میں کرونا وائرس کی مریضوں کی تعداد 2,19,756 ہو چکی ہے جبکہ اس سے یہاں کل اموات 6,324 ہو گئیں موسیقی